موسیقی موسیقی کس سے پوچھوں کون بتائے گا یا کون سی لڑائی ہے ایک اندھا ید ہے ایک ہاموش گہری کھائی ہے ہر کوئی جڑتا ہے ہر کوئی ٹوٹتا ہے یا اوروں کی نہیں یا اپنے اندر کی لڑائی ہے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ پتھانکوٹ اور اری کے بعد اب جمہو کشمیر کے نگروٹا سینے شویر پر آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں دو میجر سہیت سات جوان شہید ہو گئے پتھانکوٹ اور اری کے حملوں کے بیچ نو ماہ کا انتر تھا جبکہ اری اور نگروٹا کی گھٹناوں میں مہج دو ماہ کا انتر سمیہ کا انترال کتنا بھی رہا ہو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری سرکچہ بیوستہ اور خفیہ تنتر میں کوئی کمزور کری بڑھ رہی ہے تب ہی تین بڑے اور کئی چھوٹے حملے ہوئے ہیں لیکن ہماری سرکار اب بھی نہ جانے کس مگالتے میں جی رہی ہے بیانوں سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ آنکھ ترے رہی گی اور آتنگوادی ڈر جائیں گے لیکن جنوری سے لے کر اب تک چھالیس جوانوں کی شہادت اور سیما سے لگے علاقوں میں عام ناغریکوں کی موت یا بیان کرتی ہے کہ یدھ نہ ہوتے ہوئے بھی نیرنتر یدھ جیسا ماحول بنا ہوا ہے جسے ختم کرنے کے لیے گمبیرتہ سے وچار کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستان سرکار اپنے زمین پر چل رہے آتنگ کی ٹھکانوں کو نشٹ کرنے میں اکشم کیوں ہے کیا بھارت کے ساتھ سنبند بگار کر اسے اور کوئی لاب حاصل ہو رہا ہے بھارت پاکستان کے بیچ نیرنتر تناؤ کا عالم ہے اور راجنیتی بھی دونوں طرف خوب ہو رہی ہے ایسے میں آوام آخر کیا کرے سوال کئی ہیں جن پر چرچہ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آج ہمارے بیچ موجود ہیں دیش بندو آن لائن کے سمپادک املیندو اپادیا ہے سواغت ہے آپ کا املیندو جی آئیے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ منگلوار کو دیش جب نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے بینکوں اور ایٹی ایم کے آگے لائن میں کھڑا تھا نوٹ بندی کے بعد کالا دھن ختم ہوا یا نہیں اور آتنگواد پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ایسی چرچاؤں میں لگا ہوا تھا تب جمہ کشمیر کے نگروٹا میں سین شیویر پر سیما پار کے آتنکیوں نے ایک اور حملہ کر دیا نگروٹا ہائیوے پر سینہ کی سولہویں کور کا مکھیالے ہے اسی مکھیالے کے پاس خیدائین آتنکیوں نے گھات لگا کر سینہ کی ٹکڑی پر حملہ کیا سینہ کی وردی میں آئے آتنکی بھاری ماترہ میں ہتھیاروں سے لائس تھے آتنکیوں نے آفیسرز میس میں گھسنے کی کوشش کی آتنکی ان بیلڈنگوں میں بھی گھس آئے تھے جہاں سین افسروں کے پریوار رہتے ہیں آتنکیوں کا ویرتا سے مقابلہ کرتے ہوئے بھارتیہ سینہ کے دو ادھیکاریوں سمیت ساتھ جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے نگروٹا کے حملے کے کچھ سمیں پہلے ہی سامبہ اور چملیال علاقے میں بھی آتنکیوں نے بی ایس ایف کی پیٹرولنگ ٹیم کو نشانہ بنایا سامبہ میں ہوئے حملے میں خاص بات یہ رہی کہ جس سمیں سرکچہ بھل آتنکیوں سے مقابلہ کرنے میں جھٹے تھے ٹھیک اسی سمیں پاکستان نے سیما پار سے گولی باری شروع کر دی تھی یہ سموچہ گھٹنا کرم بتاتا ہے آ رہے تھے وہ کھوکھلے نظر آ رہے ہیں یاد رہے کہ عوری کے حملے کے چند دنوں بعد ہی بھارت کی اور سے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی اور اس کا نگارہ اتنا پیٹا گیا تھا مانو اب پاکستان ڈر کر شانت ہو جائے گا بھارت کی اور دیکھنے سے بھی گھبرائے گا اتر پردیش میں چناؤں کے مدے نظر اس پر واقعیدہ پوشٹر بھی سج گئے اور سینا کے ابھیان کا شرے لینے پردھان منتری اور بھاجپا دھیکچ تتھا رکشہ منتری سب آگے آگے پردھان منتری نے سارجنیک منت سے سرجیکل سٹرائک پر اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی ادھر نوٹ بندی کی گھوشنا کو کالے دھن پر سرجیکل سٹرائک بتا کر یہ کہا گیا کہ اس سے آتنگواد ختم ہوگا رکشہ منتری کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے گولی باری بند کرنے کی وینطی کی اور تو اور جمہو کشمیر میں تمام ستھرتا اور ہنسا کا خطرہ اٹھا کر بھی بچوں نے پرکشہیں دیں تو شکشہ منتری نے بھی اسے الگاوادیوں کے جواب میں سرجیکل سٹرائک قرار دیا تو املیندو جی کیا بھاجپا نیتریتو کو بہادوری کے ورنن کے لیے سرجیکل سٹرائک سے بڑھ کر کوئی اور روپک سوج نہیں رہا ہے کیا ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ تناو دراصل ہمارے دیش کی شانتی پر سرجیکل سٹرائک کی طرح ہو گیا ہے جس میں نہ کیوال راجنیتک بلکہ آرثک سانسکرٹک بیعاپاریک سمبندوں کی چھتی ہو رہی ہے اور اس ماحول میں پاکستان سے وارتہ پھر سے پرارمب کرنے پر ویچار کرنے میں حرج کیا ہے آپ نے بلکل صحیح پرشن کیا اصل میں بھارتی جنتہ پارکی جب جب ستہ میں آتی ہے تو ویدیش نیتی کو لے کر کہ وہ اندرونی راجنیت کرنے لگتی ہے اور یہ بڑی ایک گمبھیر سمسیہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی ویہے سے دیش کا کافی اہد ہوتا ہے ایک بات بہت صاف ہے کہ آپ اپنا دشمن بدل سکتے ہیں آپ اپنے مطر بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنا پڑوس ہی نہیں بدل سکتے تو جب پڑوس میں ہمارا پاکستان رہنا ہی رہنا ہے تو ہمیں سمبند بیگارنے سے ملتا کیا ہے اور یہ بات صرف بھارت کے نیتر پر لاغو نہیں ہوتی یہ بات پاکستان کی نیتر پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنا پڑوس ہی نہیں بدل سکتے تو پھر اس دشمنی کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم پورے انترداشت کی اسطر پر الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے ویدیش ویعاپار پر ہمارے آرثک سمبندوں پر ہمارے انترداشت کی سمبندوں پر پڑھ رہا ہے ہم پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی بات کر رہے تھے اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ چین کی مالگاری چین سے چل کر کناچی تک پہنچ بھی چکی ہے وہاں ایک آرثک کوریجور بن جا رہا ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کے ویعاپارک سمبند قائم ہونے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا سیدھا سیدھا نقصان بھارت کو آرثک طور پر بھی ہوگا اصل میں ہماری سرکار کی درشکی جو ہے وہ ہمارے آرثک سمبندوں پر ہمارے بیعاپار پر ہے ہی نہیں وہ پاکستان کو صرف سامنے رکھ کر کے اندونی راجنیت کر رہی ہے یہ بڑی سمسیا کی بات ہے پاکستان میں اب سین نیتری تو بدل گیا ہے وہاں کے راشتری سرکشہ سلاحکار بھارت آئے ہوئے ہیں ایسے میں سمواد کی ٹوٹی سرنکھلا اگر جوڑی جائے تو شاید آتنکوادیوں کے ساتھ چل رہا ہے اور اس مسئلے پر سبھی دل بیچار کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی مقصد کے وال ہنگامہ کھڑا کرنا ہی دکھ رہا ہے گروہ آر کو لوگصبہ میں سپیکر نے جیسے ہی پرشنکال شروع کیا تو کانگریس ترینمول کانگریس ایوام وام دلوں نے جمہو کشمیر پر آتنکوادیوں کے حملے میں شہید جوانوں کو شردھنجلی دینے کی مانگ کی اور صدن سے واک آؤٹ کیا لوگصبہ دیکھس سمیترا مہاجن نے کہا کہ میں ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہوں چونکہ ابھی سینہ کا تلاشی ابھیان جاری ہے ایسے میں پوری جانکاری پرابت ہونے کے بعد ہی شردھنجلی دی جائے گی اور اسے بیواد کا وشہ نہ بنایا جائے صدن کے باہر راحل گاندی نے سرکار پر حملہ بولا آج شاید پہلی بار ہمارے جو سینک مرے ہیں ان کا آدھر نہیں کیا اس لئے ہماری پارٹی اور پورا اپوزیشن پروٹیس میں واک آؤٹ تو عملیندو جی شہیدوں پر راجنیتی کون کر رہا ہے دیکھئے جہاں تک پرشنے کی شہیدوں پر راجنیتی کون کر رہا ہے یہ آپ نے بڑا جٹل پرشنے پوچھ لیا ہے اصلی بات تو یہ ہے کہ راجنیت کی وجہ سے جوان شہید ہو رہے ہیں اور جب راجنیت کی وجہ سے جوان شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ راجنیتی ایک دل ان شہیدوں پر راجنیت کریں گے ہی کریں گے تو اس لئے جہاں پکش کو موقع مل رہا ہے وہ راجنیت کر رہا ہے جہاں بھی پکش کو موقع مل رہا ہے وہ راجنیت کر رہا ہے دونوں طرف سے راجنیت ہو رہی ہے لیکن اصل سمسیہ جو ہے جو راجنیت جو جڑ ہے جس کی وجہ سے جوان شہید ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جہاں تک ستہ روڑ دل کا پرشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ستہ روڑ دل کو ہمیشہ سے شہیدوں پر راجنید کرتا آیا ہے اور اس کی راجنید میں لاشوں کی ایک بہت بڑی بھومکہ ہے اسے جب جب ستہ چاہیے ہوتی ہے یا جب جب ستہ پر ٹکے رہنا ہوتا ہے اس کو لاشوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی قانون شہیدوں کو لے کر کے راجنید ہو رہی ہے چونکہ راجنید ایک دل ہیں اور راجنید کی وجہ سے جوان شہید ہو رہے ہیں تو راجنید تو ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ راجنید اوچھی نہیں ہونی چاہیے اس سے بچا جانا چاہیے ستہ پخش کو بھی اوچھی راجنید سے بچنا چاہیے اور ویپخش کو بھی اوچھی راجنید سے بچنا چاہیے یہ سچ ہے کہ دیش کی رکشہ اور شہیدوں پر کوئی راجنید نہیں ہونی چاہیے لیکن جنوری سے لے کر اب تک راجنید ہی تو ہوتی رہی ہے جس وجہ سے سمجھ سلجنے کی جگہ علستی جا رہی ہے بھاجپا سرکار اس سے تھوڑا بہت چناوی لاب حاصل کر لے لیکن دیش کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ نظر آ رہا ہے پاکستان سے پہلے ضرورت سے زیادہ پریم نریندر مودی نے دکھانے کی کوشش کی اور اب ضرورت سے زیادہ کرواہت دکھا رہے ہیں دوستی اور دشمنی کے اس آورن کے پیچھے کا سچ کیا ہے یا تو مودی جی ہی جانے ہمارے جوان روز شہید ہو رہے ہیں گھائل ہو رہے ہیں اور سرکار کے اول شوڑے بھرے بیان دے رہی ہے یہ سچ سب کو نظر آ رہا ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی بطن کی علفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی بطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوش ہوئے وفا آئے گی تو املیندو جی آپ کو بہت دھنیواد کیا آپ نے چٹچا کے لیے وقت نکالا آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو نمسکار